پیمپلز آ جاتے ہیں سکین پہ بہت زیادہ سکین ڈھل ہو جاتی ہے جیسے ہی سمجھ سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کو بھی میری طرح کچھ ایسے ایشو ہیں تو آپ کے لیے آپ کی بہن آج ایک فیس پیک شیئر کرے گی جس کو آپ ایزی سے خود بنا کے خود اپلائے کر سکتی ہیں آپ کی سکین کو اتنے زیادہ اس سے فائدے پہنچیں گے آپ کی سکین ریفریش رہے گی آپ کے جو اوپن پورز ہیں ان کو منیمائز کر دے گی آپ کے کلر کو امپروف کرے گی تو اس کے لیے آپ نے جی بس سمپلی سا یہ ایک فیس پیک ہے جو آپ ایزی سے خود بنا کے لگا سکتی ہیں سب سے پہلے جی آپ کے پاس کوئی بھی ملتانی مٹی ہونی چاہیے میں نے یہاں پہ پروٹین کی لی ہے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ریزلٹ ہے آپ کے کلر کو امپروف کرنے کے لیے آپ کے اگر سکین کے اوپر کوئی بھی پیگمنٹیشنز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکنی کے لیے ایکنی سکارز کے لیے موسٹرائزنگ کے طور پہ وائٹننگ کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں یہ پیمپلز والی سکین کے لیے ہے اگر آپ کی سکین پیمپل والی ہے اور آپ کی سکین آئلی ہے تو آپ نے اس کو جی ہلکا سا اس میں ایک چمچ ایرویرہ جیل ملانا ہے اور ٹوٹ ٹیبل سپونز آپ نے اس میں جو ہے روز وٹر کے ایڈ کرنے ہے یہ مکمل ایک فیس پیک ہے آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں گے آپ نے جی ون ویک میں اس کو ٹو ٹائم یوز کرنا ہے اگر آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بلکل یہ اورگینک ہوتی ہے اس میں کوئی سائیڈ فیکٹ نے آپ کی سکین کو نہیں پہنچتا اور اگر آپ کے فیس کے اوپر کسی بھی قسم کے ریش ہو جاتے ہیں کوسمیٹک سے یا کسی بھی پروڈکٹ سے تو اگر آپ اس کو ٹین منٹس کے لیے اپنے فیس کے اوپر روز وٹر میں ایڈ کر کے لگائیں تو آپ کے وہ ریش بھی ٹھیک ہو جائیں گے اکثر لڑکیوں کو بلیش لگانے کے بعد ریش ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ اگر بلیش کرنے کے بعد اس کو لگائیں تو یہ مارکس کا کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہی گانیر کا آپ نے پیور ایکٹیف کا جو ہے تھری ان ون والا فیس فوش لینا ہے اور اس کے ساتھ اپنے اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے جب آپ نے فیس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے تو انلی بس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ریمیڈیز ایڈ کی گئی ہیں تو پروڈکٹ ایڈ کی گئی ہیں اور اس کے بعد گانیر کا جو آپ نے پیور ایکٹیف کا فیس ووش لینا ہے جو کہ تری ان ون فارملا کے ساتھ ہے جو کہ ایک کلنزنگ بھی ہے مارکس بھی ہے اور فیس ووش بھی ہے بہت ہی زبردست آپ کو اس کی سکن کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا اگر آپ کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے جیسے جیسے آپ کی یہ ملتانی مٹی ڈرائے ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فیس کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو گردن کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کا بھی کلر ڈل ہے تو اس کے لئے فہلے سے ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا تو یہاں پہ جی آپ نے فیس ووش کو اسی مارکس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد ہلکا سا پانی لے کے آپ نے اس کو رب کرنا ہے کہ آپ کے سکن کو یہ دیپلی کلین کریں آپ کے جو اپورٹس ہیں ان کو دیپلی کلین کر کے اور اس کے بعد آپ کا فیس جب آپ ووش کریں گی تو یقین کریں آپ کو اتنا اچھا اور ایک فریشنس سی آپ کو فیس پہ محسوس ہوگی اور ایک کلر کمپلیکشن بھی آپ کو انٹروف ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ لیں اتنا اتنے ہاتھ کے اوپر پندرہ منٹ کے لئے اس کو اپلائے کیا گیا تھا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر آپ کا کلر کمپلیکشن گرمیوں میں بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے تو آپ اس والے جو ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سکن کو نقصان دے سکن سینسٹیف ہو جاتی ہے گرمیوں میں اور آئل کی وجہ سے پمپلز آ جاتے ہیں بس آپ نے جی اپنی سکن کو ریفریش رکھنا ہے اونلی یہ دو چیزوں کے ساتھ جو کہ ایلو ویرا اور جو روس وٹر کے ساتھ یہ ہماری سکن کے لئے سکن ٹونر کا بھی کام کرتا ہے اور جی موسٹرائزنگ کے لئے آپ نے جس میں جو یوز کر لی ہے ایلو ویرا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پر فوسٹ و فول ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا کچھ ریمیڈی اتنی ہماری سکن کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے لیکن ہم یوز نہیں کرتے لیکن آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا سا ریزلٹ بھی ملے گا اگر آپ کی ویڈنگ ہے تو ویڈنگ کے لحاظ سے یہ برائیڈل کے لئے